بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پلوٹ کپلنگ یا ہیڈالک کپلنگ کو ڈیسمنٹل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے بیرنگ کی ریپلیسمنٹ بھی دیکھیں گے اور اس میں کچھ بھی آخر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اس پلوٹ کپلنگ کی مکمل ڈیسمنٹلنگ کی صحیح سے سمجھا سکے تو چلیے دوستو بینہ وقت زیادہ شروع کریں دیکھیں فریند سب سے پہلے ہم نے پلوٹ کپلنگ کو ڈیسمنٹل کرنے کے لیے اس کے بونڈز کو ہم کھول رہے ہیں یہ اس کے مین کور کے بونڈز ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہم نے کور پلیگ جاؤ جہاں سے ہم سیلنگ پلیٹ کھولتے ہیں اس کو بھی ہم نے ڈیسمنٹل کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے بیرنگ اور اس کے سیل کے اوپر دیکھ سکیں کہ کچھ اب نارمالیٹی تو نہیں یہ ہم نے اس کے کور کور کے کھول دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے مین کور کو اتاریں گے یہ دیکھیں آپ نے کور کو ڈسمنٹل کر دیا یہ اس کا مین پارٹ جس کو ہم امپیلر پھولتے ہیں کپلنگ کی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو مپلوڈ کپلنگ ہوتی ہے اس میں سے ایک اس کا پارٹ امپیلر ہوتا ہے امپیلر کے ساتھ تربائن بھی ہوتی ہے اب یہ جو امپیلر اور یہ والے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو ہم یہ کس چیز سے ایلومینیم سے مل کر بنے ہوتے ہیں جو کہ ایک سوفٹ مٹیریل ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی فلیکسیبیلٹی کو بھی چیک کر رہے ہیں تاکہ اس میں کچھ نورمیلٹی تو نہیں اور اگر ہے تو اس میں ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا دوسرے والی سائٹ کو دوسرے والی سائٹ کو اوپن کر لیا ہے یہ والا جس کا مین پارٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم سٹیٹر بولتے ہیں یہ نیچے والا پارٹ اس کو ہم ایمپیلر اور ایمپیلر کے ساتھ یہاں کے سٹیٹر ہو گیا اب یہ والا حصہ یہ ہے اس کو ہم ٹربائن بولتے ہیں یعنی کہ جس حصہ کے ہم بیرنگ ریپلیس کر رہے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ والا حصہ ٹربائن کہلاتا ہے اس کے حصہ کو ہم اس کے بیرنگ کو ریپلیس کر دیں اے ڈسمنٹل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ٹیبل پہ جو پارٹ پڑا ہے اس کو ہم ایمپیلر بولتے ہیں اور جس کے ہم بیرنگ نکال رہے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹربائن بولتے ہیں ٹیبل والے اسے کو ایمپیلر اور یہ جو اس کو اتار رہے ہیں اس کو ہم ٹربائن بولتے ہیں اب بیرنگ اتارنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر نئے بیرنگ ڈالیں گے اور اس کی سیل کو چیک کریں گے سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل ہم نے فلوڈ کپلنگ کو ڈسمنٹل کریا ہوا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے بیرنگ کو اتار دیا ہے بیرنگ اتارنے کے ساتھ ساتھ اب ہم جب تک اس کے نئے بیرنگ اس کے اندر نہیں ڈال دے اس کو ہم آرزی طور پر اس کو ہم کیا کر دیں گے فٹ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو فٹ کرنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ ضروری ہے کہ یہ جو سیلنگ پلیٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے فٹ کیا جائے کیونکہ یہ جو ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے اوائل کا فلو ہوتا ہے اور جب تک فلو نہ ہو تو آگے پاور ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ فلوڈ کپلنگ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ